بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ تم میں کون لوگ اچھے ہیں اور کون لوگ برے ہیں اللہ کے سلسل صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشار سن کر تمام صحابہ خاموش رہے آپ نے اپنا سوال پھر دہرایا لیکن وہاں موجود تمام لوگ پھر بھی خاموش رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر وہی سوال دہرایا تب ان میں سے ایک شخص نے خاموشی توڑی اس نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ کون شخص سب سے اچھا ہے اور کون شخص سب سے برا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سلسل صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کے لیے مختلف اصالی بھی اختیار کرتے تھے چنانچہ آپ کبھی ان کے سامنے کوئی سوال کرتے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے سلسل صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو سن کر صحابہ جواب دیتے اللہ و رسول ہوا عالم وہ خود صحابہ اپنی تر اللہ کے سلسل صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سوال کو سن کر صحابہ کرام خود کوئی جواب دینے کے بجائے وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں وہی اس کا جواب دیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو سن کر صحابہ خاموشے رہتے تھے ان کی خاموشی کو دیکھ کر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی طرف سے جواب دیا کرتے تھے چانچہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں اچھے لوگ کون ہیں تم میں پورے لوگ کون ہیں تو صحابہ کرام خاموش رہے آپ نے ان سے ایک بار سوال کیا دو بار سوال کیا صحابہ خاموش رہے جب تیسری مرتبہ آپ نے پھر وہی سوال دور آیا تو حاضرین میں سے ایک صحابہ نے جرت کی اور انہوں نے کہا تو یہ کہا کہ ہاں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں آپ ارشاد فرمائیے کہ کون شخص اچھا ہے اور کون شخص برا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور تم میں برا شخص وہ ہے جس سے کی خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے محفوظ نہ رہا جائے اس حدیث میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر انسان اور بتر انسان اچھے انسان اور پورے انسان کا فرق بیان کیا ہے در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی فراہم کی ہے جس پر کسی بھی انسان کو جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے کسوٹی ایک آلہ ہے جس کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جاتی ہے سونے کو کسوٹی پر رگڑیے فوراں پتا چل جاتا ہے کہ وہ خالص ہے یا نقلی یہی معاملہ اخلاقیات کا بھی ہے اس حدیث میں ایک کسوٹی بیان کی گئی ہے جس کے ذریعے کسی بھی انسان کے اخلاق و کردار کی جانچ کی جا سکتی ہے اور اس کو پرکھا جا سکتا ہے یہ ایسی کسوٹی ہے جس پر ہر شخ خود اپنی جانچ کر سکتا ہے اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے اور اس کسوٹی پر دوسرے انسان بھی کسی شخص کو جانچ اور پرکھ سکتے ہیں اس کسوٹی کے ذریعے نہ صرف اچھے اور برے انسان کی پہچان ہوتی ہے بلکہ یہ مسلم اور غیر مسلم مومن اور غیر مومن کو بھی جاننے کی کسوٹی ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلموں من سلم المسلمون من لسانہی ویدی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس حدیث میں مسلمانوں کا لفظہ ہے یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو کیا اس میں اجازت دی گئی ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کو یا دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچا سکتا ہے حذیث پہنچا سکتا ہے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے کسی بھی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو ایسی حدیث کے بارے میں محدثین نے یہ کہا ہے ذکر المومن غالبیون ذکر المسلم غالبیون یعنی ایسی حدیث ایسی حدیثوں میں مسلمانوں یا مومنوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس سماج میں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکام دیئے اس سماج کی غالب اکثریت مسلمانوں ہی پر مشتمل ہوتی تھی اس لیے اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو عذیت نہ پہنچے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں مسلمانوں کو خاص کر دیا گیا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی بھی دوسرے شخص کو کسی بھی انسان کو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کو عذیت نہیں پہنچنی چاہیے ایک دوسری حدیث میں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اللہ یومن اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں یہ جملہ آپ نے تین بار دہرائیا اس کے بعد فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی عذیتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے اس حدیث میں بھی ایک عمومی بات کہی گئی ہے چاہے کسی شخص کے پڑوسی مسلمان ہوں چاہے کسی شخص کے پڑوسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوں لازمی ہے کہ وہ اس کی عذیتوں سے محفوظ رہیں اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو نہیں کرتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہے اس پر زیادتی کرتا ہے ان کے حقوق طلب کرتا ہے ان کو عذیتیں دیتا ہے تو ایسے شخص کے ایمان کا کوئی اعتباد نہیں ہے اس حدیث میں بہتین انسان اور پترین انسان کو پہچاننے کے ایک کسوٹی فرام کر دی گئی ہے ہمیں سے ہر شخص اس کسوٹی پر خود کو پرکے وہ دیکھے کہ دوسرے لوگ اس سے خوش ہیں یا ناراض انہیں اس کی ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہے یعنی یا نقصان وہ اس سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں یا اس کی جانب سے اندیشوں میں گرفتار رہتے ہیں پھر اگر اس کسوٹی سے معلوم ہو کہ وہ اچھا انسان ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر کسوٹی یہ بتائے کہ وہ برا انسان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اچھا انسان بننے کی کوشش کرے واخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین